عورت کے لئے جنت میں جانا بہت آسان ہے دیکھئے مرد کو تو جنت میں جانے کے لئے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں مگر عورت کے لئے دو چار کام ہیں جو حدیث میں بتائے گئے اللہ نے آسان سلسلہ بتا دیا یہ دو چار کام کر کے یہ جنت میں چلی جائے گی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کمزوروں کی زیادہ حمایت کی ہے شریعت نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا اور واقعی ہر شریف آدمی اسی طرح کرتا ہے پروردگار کی رحمت بھی اسی طرح ہے کہ ظالم کے معاملے میں مظلوم کی مدد فرماتے ہیں قوی کے مقابلے میں کمزور کی مدد فرماتے ہیں تو عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت حمایت کی مختلف معاملات میں اس کے لئے آسانیاں کر دیں اتنی آسانیاں کییں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اس کا جنت میں جانا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا اس میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ یہ اپنے خواند سے محبت کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو محبت سے پالنے والی ہوتی ہے اب کونسی عورت ہے جس کو خواند کی محبت اچھی نہ لگے ہر نیک عورت کو اپنے خواند کی محبت اچھی لگے گی سلسل کے زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے ایک دوسرے سے نفروں تو بری زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے تو ہر نیک بیوی اپنے خواند کی محبت کو پسند کرے گی بلکہ خود اس سے محبت کرنا پسند کرے گی تو جب اس سے محبت کرنا پسند کرے گی تو ایک شرط تو پوری ہو گئی اب دوسری شرط بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہر نیک ماں اپنے بچوں سے فطرتاً محبت کرتی ہے سوائے اس کے کہ جو نئی روشنی کی تعلیم میں آ کر بچوں کے پیدا ہونے سے ہی گھبرانے والی ہو تیسری بات رہ گئی کہ خواند کو منع لینا یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں اس طرح آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکے گی اب بتاؤ کہ اس حدیث میں کوئی کہا گیا کہ وہ لمبے سجدے کرنے والی ہو وہ راتوں کو جاگنے والی ہو وہ قرآن کی بڑی تلاوت کرنے والی ہو وہ فلاہ کام کرنے والی ہو نہیں کوئی نہیں بس تین کام بتائے اور ان تین کاموں کی کرنے سے اس کے اندر جنتی عورت کی نشانیاں آ سکتی ہیں